حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پار رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہانے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں چلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانب کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینہ آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں ہی رم کے بندوں کا خیال آ گیا حضرت علی کی حدیث میں نے سنائی تھی نا نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پاچاندی کی ان کو اٹھی تھی میں نے فوراں اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے حضور تھے فرمایا پیرا کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی مالاں والے سخی نہیں ہوں دے کہوں نا پیسے ہیں والے سخی میں نہیں دیا کھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوں دے سخی ہیں مال نہیں ہوں دا اتھے اتھے دعا جانی سخی کلال نہیں ہوں دا نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑھا وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیرِ خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھار کے لے کے جاتا ہے شیرِ خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیرِ خدا کی جاگئی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نورِ بصیرت دے تو ووٹ کے دیکھیں کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالمِ دنیا میں عالمِ اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھے حضرت علی حضرت سیدن عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جائے جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیرِ خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہرِ علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول لے کرم فرمایا ہے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے تو واقع علم کا دروازہ ہے تو تو علی ہے جبریل تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی وسط یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسط حضرت علی کی زندگی مشعلِ راہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوتوں سے پیار ہے عبادتوں سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں نقوشِ قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے